حضرت عیاس بن معاویہ کہتے ہیں مَا سَلُوا الَّذِينَ يَكْرَعُونَ الْقُرْآنَ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تَفْصِیرَهُ ان لوگوں کی مثال جو قرآن کے کاری تو ہیں مگر تفسیر نہیں جانتے قرآن کے حافظ تو ہیں مگر تفسیر نہیں جانتے ناظرہ قرآن کو پڑھتے ہیں مگر تفسیر نہیں جانتے ہمارے لئے تو اب ناظرہ بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ اولادوں کو لوگ اے بی سی میں لگا دیتے ہیں اور جو جنت کی بولی ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا جس سے کل قبر میں دیا روشن ہونا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا یعنی ایسے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بچے وہ انگلیس کے تو توتے ہیں مگر باپ فوت ہو گیا تو اس بچے کو جنازہ پڑھنا بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں اب اپنے باپ کی نماز کے لئے کھڑا ہوں گا تو میں کیا پڑھوں گا شرمندگی سے پوچھ رہا تھا تو یہ قرآن مجید اس میں اس کو زبانی پڑھنا دیکھ کے پڑھنا اس کی بہت فضیلت ہے لیکن اس آگے کا معاملہ کہ پتہ ہو کہ جو پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے حضرت عیاس بن معاویہ کہتے ہیں مَا سَلُوا الَّذِينَ يَكْرَعُونَ الْقُرَانِ ان لوگوں کی مثال جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن تفسیر نہیں جانتے کَمَا سَلِقَوْمٍ جَاَهُمْ كِتَابٌ مِمْ مَلِكِهِمْ لَيْلَا ایسے ہے جیسے کسی قوم کے پاس رات کے وقت بادشاہ سلامت کا خط آ جائے جس طرح پرانا ذرائع ابلاغ تھا کہ شاہی حکم نامہ پہنچا ہے شہر والوں کو اور قاسد آیا ہے شام کو اور بادشاہ سلامت کا لکھا ہوا خط اس کے پاس موجود ہے وَلَيْسَئِنْدَهُمْ مِسْبَا شہر ایسا ہے کہ وہاں پر کوئی چراغ نہیں ہے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے لیکن خط پہنچ گیا ہے بادشاہ سلامت کا اور لوگوں کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ بادشاہ سلامت کا خط آیا ہے اب چراغ ہی کسی کے پاس نہیں کہ دیکھیں کہ بادشاہ نے لکھا کیا ہے فَتَدَا خَلَتْهُمْ رَوْعَتُنْ سب گھبرا گئے تشویش ہوئی کیوں کہ پتہ نہیں خط میں ہے کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کل تک ہی گنجائشی نہ دی گئی ہو خط میں لکھا ہو کہ پڑتے ہی میرے دربار میں پہنچو کہ میں تم سب کو ایک ایک انام دینا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے خط میں لکھا ہو کہ رات سے پہلے پہلے محاضر جنگ پہ پہنچو ورنہ جو پیچھے رہ جائے گا اس کا سر اڑا دیا جائے گا تو سب کو تشویش ہے کہ خط آیا ہے بادشاہ کا لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ اس میں لکھا کیا ہے کیونکہ کوئی چراغ نہیں ہے چراغ ہوتا تو ہم خط پڑتے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے راک کا وقت ہے اور پورا شہر ایسا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چراغ ہی نہیں ہے ایسی صورتحال میں ان لوگوں کو بتاؤ کتنی تشویش ریند خراب اور رات کو بے چینی ہوگی دوسری طرف مثال دے کر حضرت عیاس بن معاویہ نے کہا کہ معاشرے میں ہمیں جو قرآن ملا ہے یہ احکم الحاکمین کا حکم نامہ آ گیا ہے اور ماحول کے اندر جو علماء ہیں یہ ہیں معاشرے کا چراغ کہ جن کے علم کی روشنی میں وہ خط پڑھا جائے گا کہ رب فرماتا کیا ہے اور اگر ایسی بستی ہو کہ جس میں کوئی مفسر ہے ہی نہیں کوئی عالم دین ہے ہی نہیں کوئی پڑھ کے بیان کرنے والا ہے ہی نہیں کوئی آیات کا مطلب بتانے والا ہے نہیں تو پھر وہ ایسا شہر ہے کہ جس کے اندر اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اور کسی کے پاس بھی کوئی دیا موجود نہیں کوئی چراغ موجود نہیں ایاس بن معاویہ کہتے ہیں وہ بستی والے وہ شہر والے وہ تو سارے بیٹین ہو گئے سب رات جاگ رہے ہیں پتہ نہیں کیا بنتا ہے بازشاہ نے کیا لکھا ہے پڑھا ہی نہیں جا رہا اور آج کا مسلمان اگر اسی سال کا بابا اس کو یہ شوق نہیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے تو پھر یہ اندھیرے کو اندھیرہ سمجھی نہیں رہا اور پھر جو ادھر سے انعام لینے کے لحاظ سے تڑپ ہونی چاہیے یا معاقضہ کا جو ڈر ہونا چاہیے وہ پھر دلوں سے ختم ہو گیا ہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا اس واسطے مثال دے کر حضرت ایاس نے اس چیز کو واضح کر دیا فرمایا یہ رب کا قرآن سب سے بڑے حاکم کا خط ہے جو ہمارے گھروں میں پہنچا ہے اب پڑھنا چاہیے کہ اس نے فرمایا کیا ہے وہ ہمیں دن کے وقت کہاں بھیجنا چاہتا ہے رات کے وقت کہاں بھیجنا چاہتا ہے ہمیں شوال میں کہاں لے جانا چاہتا ہے رمضان میں کیا کروانا چاہتا ہے اس کا حکم کیا ہے کہ ہم جمعہ کے دن کیا کریں ہم اس کی علاوہ وقت کیسے گزاریں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ چھوٹے سے بادشاہ کے آلڈر پر خط پر تو شوق ہو اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے خط پر کوئی شوقی نہ ہو تو یہ تو مردہ دلی کی بات ہوگی اب اگر شوق ہے تو پھر ہر بندہ تلاش کرے گا کہ مجھے کوئی روشنی ملے تاکہ میں خود پڑھوں یا کسی سے پڑھوالوں یہ ہے وقت کا عالم یہ ہے تمہارے محلے کا قرآن جاننے والا خطیب یہ ہے کسی شہر کا وہ انسان جس کو علوم قرآن میں محارت ہے جو قرآن مجید کے مطالب کو تفسیر کو بیان کر سکتا ہے اپنے لئے آفیت جانو اس وقت کو کہ ابھی تمہیں قرآن بتانے والے پڑھانے والے تفسیر سکھانے والے مل جاتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہوا اور یہ لوگ ختم ہو گئے اور آگے اپنی نسلوں کو آپ نے تیار نہ کیا تو پھر مازاللہ اس بستی والی صورتحال ہوگی کہ بادشاہ کا خط تو پہنچا ہے مگر رات لیری ہے چراغ کسی کے پاس نہیں اب کون بتائے کہ بادشاہ نے لکھا کیا ہے ہی تو رسالت آنا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ